میرا بھی بلوچستان کا دورہ ہوا قلعات کا وہاں بہت سے ہندو بھی تھے میں نے وہاں اپنے میزبان سے کہا کچھ مندر میں جانا ہے کہنے لگے خیریت آپ مسلمان ہو کے مندر میں کیوں جا رہے ہیں میں نے کہا میں وہاں جو بھگوان رکھے ہوئے ہیں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں بھئی کیا انٹرویو لیں گے میں نے کہا ریپورٹ لوں گا کہ اب تک کیا کیا آپ نے کیونکہ کہا جاتا ہے دو ہزار سال پرانا مندر ہے بھگوان بھی دو ہزار سال پرانا ہی ہوگا وہ الگ بات ہے ہر پچاس سال میں اس کی ریپیرنگ ہوتی ہے بھگوان کی تو میں ریپورٹ طلب کروں گا بھائی آپ مجھے دو ہزار سال کے نہیں آپ تقریباً دس بیس سال کی ریپورٹ دیں کیا کیا آپ نے کتنوں کی شادیاں کرائیں کتنوں میں طلاقیں دلوائیں کتنوں کو جوب لگوائیں آپ نے کتنے بے اولادوں کو اولادتی کوئی ریپورٹ تو پیش کریں جب میں مندر گیا تو وہاں مہاراج سے ملقات ہوئی انہوں نے مجھے بھگوان سے ملقات نہیں کرنے انہوں نے کہا وہاں بھگوان کے پاس کچھ خواتین اعتقاف میں بیٹھے ہوئی ہیں اور وہ خواتین پردے دار ہیں اس لیے میں باہر آگیا مندر سے مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر ایک کو اسی طرح ہی کہتے ہیں یہ کسی کو بھگوان کے پاس جانے کی پرمیشن اب دیکھیں نا جملہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھگوان سے جتنی بھی ریپورٹیں لی جائیں بھگوان نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے قرآن کہتا ہے کیا اس بھگوان کے پاؤں ہے جس سے یہ چل سکتا ہے کیا ان کے ہاتھ ہے جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں نہ ایسے کان جن سے سن سکیں نہ ایسی آنکھیں جس سے دیکھ سکیں مگر ہندو پھر بھی ہندو ہے کیوں اس کا باپ ہندو تھا اور اس کی ماں ہندو تھی تو انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کتنا گمراہ ہو جاتا ہے